تہران میں اسماعیل ہنیا کی شہادت صفاقی کا بدترین واقعہ ہے اسماعیل ہنیا کی شہادت فلسطینیوں کی آزادی کے خواب کو مزید جلہ بخشے گی پاکستان نے اسماعیل ہنیا کے قاتل کی سخت الفاظ میں مضمت کی وزر آزم کا کابینہ سے خطاب اسماعیل ہنیا کی غائبانہ نماز جنازہ میں شرکت کا اعلان حکومت کا فلسطینیوں سے یک جہتی اور اسرائیلی بربریت کی مضمت کے طور پر آج پاکستان بھر میں یوم سوگ بنانے کا فیصلہ پورے ملک میں بعد از نماز جمعہ اسماعیل ہنیا شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی جائیں گی فاہم اس عملی میں خصوصی قرارداد بھی پیش کی جائے گی شہید اسماعیل ہنیا کو آج دوہا میں سپردخواہ کیا جائے گا میت دوہا پہنچنے پر اہلیانے دیدار کیے جنگ کے مندلات خطرات اور ایران کے ممکنہ رد عمل پر امریکہ نے سفارتی کوششیں تیز کر دی اسرائیل کے دفاع کی بھی تیاریاں امریکی صدر کا مشورہ کے وسطہ میں بڑتی کشیدگی تشویش کا اظہار کہا نیتن یاہو کو بتائے اسماعیل ہنیا کا قتل غزہ جنگ بندی میں مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا نائب صدر کاملہ حیرس کا بھی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو سے ٹیلیفونک رابطہ امریکی وزیر خارجہ کے سعودی عرب کے ہم منصب فیصل بن فرحان اور امراتی وزیر خارجہ شیخ عبداللہ سے ٹیلیفونک گفتگو خطے میں بڑتی کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال امریکہ کا اسرائیل کے لیے خطے میں مزید فوجی بھیجنے کا بھی فیصلہ امریکہ نے اپنا جنگی بحری بیڑا خالیج فورس بھیجوا دیا وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ایران، حماس، حزباللہ اور ہوسیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا ایران اسماعیل ہنیا کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقے کا جائزہ لے رہا ہے ایرانی فوج کے چیف آف سٹاف میں جرنل باقری کا کہنا ہے کہ کئے اقدامات کیے جانے چاہیے اسرائیل کو پستانا پڑے گا اسماعیل ہنیا کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا روسی وزر خارجہ سرگیل آروف کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلیفونک رابطہ اسماعیل ہنیا کے قتل کے سنگین نتائج کے خدشات پر تبادلہ خیال کیا ریپورٹس کے مطابق ایران کے رہبر اعلیٰ نے اسرائیل پر براہ راست ہم لوگ کا حکم دیا ہے الیکشن ایکٹر میمی بل اسمبلی میں لانے کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے ایجنڈا جزوی طور پر منظور کر لیا وسیر آسم نے کابینہ سے خطاب میں کہا بجلی کے مسئلے پر سیاست عوام کی توہین کے مترادف ہے پاور سیکٹر اور ایف بی آر صحیح نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ملکی ناؤ ڈوب سکتی ہے جو دھرنے دے رہے ہیں وہ سیاست برائی سیاست کر رہے ہیں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کو بانی پی ٹی آئی کا کیس سننا چاہیے تو شخانہ کیس میں کچھ نہیں عددت کیس میں بانی پی ٹی آئی بری ہو چکے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس ہی نہیں بنتا انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر گفتگو کہا سن سے بھی آلیا حمزہ کو جھوٹے کیسز میں ڈالنے کا کام ہو رہا ہے بلوچستان میں ماہرنگ بلوچ کے ساتھ جو ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے انصداد دہشتگردی عدالت نے ثانیہ نومی کے تین مقدمات میں رہنما پی ٹی آئی امار ایوب اسد عمر فواد چہدری سمیت چھتیس ملزمان کی عبوری زمانت میں دس اگست تک توسی کر دی آپوزیشن لیڈر کی نا اہلی سے سات ماہ بعد بھی الہدہ الہدہ احتجاج کر رہے ہیں جب تک آپوزیشن جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں حکومت کا کوئی فرق نہیں پڑے گا فواد چہدری کی بیڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب پر تنقید کہا پی ٹی آئی کے پچیس لوگ لا پتا ہیں مگر کسی کو پرواہ نہیں ایچ آر سی پی کا اقلیتوں سے متعلق رپورٹنگ کرنے والے صحافیوں کو مذہبی گروپس کی دھمکیوں پر سخت اظہار تشویش کہا ریاست کو ایسے تمام واقعات کا فوری نوٹس لینا چاہیے تشدد پر اکسانے والوں کو ریاست کو جواب دے ٹھہرانا چاہیے پروٹیکشن آف جنرلسٹ اینڈ میڈیا پرسنز ایک دوہزار اکیس کے تحت یہ ریاست کا فرض ہے کسی صحافی کو اپنے کام کے دوران اس طرح کے ہتکنڈوں کا سامنا نہیں ہونا چاہیے سندھ حکومت کا محق پائے ٹرانسپورٹ اور کمرشل گاریوں کی ڈیجیٹائزیشن اور آٹومیشن کا فیصلہ سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے نظام کو آن لائن کرنے سے ریوینیو میں اضافہ ہوگا جدید ٹکنالوجی کے استعمال سے نظام میں شفافیت آئے گی پہلے مرحلے میں گاریوں کی فٹنس سرٹیفیکیٹ کے نظام کو آن لائن کیا جا رہا ہے پنجاب بھر میں ہونے والی بارشوں سے کپاس کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ بارش کا کھڑا پانی کپاس کے پودے کے نشلے حصے میں لگنے والی ٹرانسپورٹ کو ختم کرنے لگا مختلف اقسام کی بیماریاں بھی حملہ آور پیداور کا حدف حاصل کرنا مشکل نظر آنے لگا بنو میں بارشیں چاول کی فصل کے لیے مفید ثابت روان سال امریکی ویزے کے لیے پاکستانی شہریوں کی تلخواستیں تمام ریکارڈ توڑ سکتی ہیں امریکی حکومت کے آداد و شمال کے مطابق دوہزار تیس میں ایک لاکھ سات ہزار ایک ست تراثی پاکستانیوں کو امریکہ کے نان امیگریشن ویزے جاری کیے گئے امریکی اہددار کا کہنا ہے کہ دوہزار تیس میں سب سے زیادہ تعداد میں ویزے جاری کیے گئے روان سال یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے امریکی سفارت خانے کے ذرائع کے مطابق امریکی سفارت خانے نے پاکستانیوں کے لیے ویزا اپوائنمنٹ کا وقت چار ست چالیس روز سے کم کر کے دو سو تیس دن کر دیا رکنے کانگرس شیلہ جیکسن لی کی آخری رسومات کی امریکی ریاست ٹیکسس میں ادا امریکہ کے سابق صدر بل کلنٹن اور ان کی اہلیہ ہیلگری کلنٹن سمیت اہم شخصیات کی شرکت شیلہ جیکسن لی امریکی کانگرس میں پاکستانی کاکس کی سبر آتی ہیوسٹن میں منعقل شیلہ جیکسن کی آخری رسومات میں پاکستانی کمیونٹی کی اہم شخصیات بھی موجود پاکستانی کانسل جنرل آفتاب چوہدری نے کہا شیلہ جیکسن لی نے مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی شیلہ جیکسن لی دوہزار پانچ میں پاکستان میں زلزلہ متاثرین کے ساتھ کھڑی تھی شیلہ جیکسن پاکستان کے مخلص اور سچی دوست تھی بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی آئے حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری و دہشتگرد تنظیم قرار دے دیا جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ ونگ کو حالیت طلبہ احتجاد میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا انصداد دہشتگردی قانون کی تحت پابندی لگائی گئی سرکاری ملازمتوں کے کوٹر سسٹم کے خلاف پچھلے ماہ طلبہ نے احتجاج کیا تھا مظاہروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں دو سو سے زیادہ افراد جانبہ ہوئے تھے اتر پردیش میں ایک اور مسجد کو گرائے جانے کا خطرہ مندر کی زمین پر مسجد کی تعمیر کے دعوے اور اسے گرانے سے متعلق درخواست قابل سمات قرار علاباد ہائی کورٹ نے شاہی عیدگاہ مسجد کی ترخواست خارج کر دی مطرہ میں شاہی عیدگاہ مسجد اور شی کرشن جنم بھومی تنازے سے متعلق ہندو فریق نے دعویٰ کیا کہ مسجد کٹرہ کشف دیو مندر کی تیرہ اکڑا رازی پر تعمیر کی گئی ہے برطانیہ میں بچوں کے قتل کے بعد دائیں بازو کی سرکرینیاں سے نمٹنے کے حوالے سے وزیر اعظم کھیر اسٹاوما کی پریس کانفرنس گہاں مسلم کمیونٹی کی حفاظت کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جائے گا جو ضروری ہو بھولے دائیں بازو والے مسجد پر حملے کر کے اپنا آپ دکھا رہے ہیں بدامنی پھیلانے کے پیچھے بدماش گروہ ملفز ہے مل بھر کی پولیس فورسز پرتشدد واقعات سے مل کر نمٹیں گی مسلم کانسل اف ویٹن نے اپیل کی کہ مسجد کی حفاظت کے لیے حفاظتی اضافتی اختامات کی جائیں اسرائیلی حملے سے شہید حزباللہ کے شہید کمانڈر فواز شکر بیروت میں سپورد خاک نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت حزباللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا اسرائیل اور اس کے پشت پناہی کرنے والے ہماری جوابی کارروائی کا انتظار کریں اب کوئی بات چیت یا دھبادلہ خیال نہیں کیا جائے گا جنگی میدان میں فیصلہ ہوگا دشمن کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ اس پر حملہ فلسطین کے شمال سے کیا گیا یا جنوب یا مشرق یا مغرب سے واضح کیا کہ مجدل شمس پر حملہ اسرائیلی انٹرسپٹر میزائل کے سبب تھا اگر ایسا ہم سے ہوتا تو حوصلے سے قبول کرتے کہا موجودہ جنگ کا واحد حل غزہ پٹی میں جنگ بندی ہے حزباللہ کے شمالی اسرائیل پر درجنوں میزائل حملے اسرائیلی فضائیہ کی کارروائی میں چار شامی شہری جانبہک اور پانچ لبنانی شہری زخمی ہو گئے سر جنگ کے بعد امریکہ اور روس کے درمیان قیدیوں کا پہلا بڑا تبادلہ ترکیہ کتاوت سے روس امریکہ کے درمیان چوبیس قیدیوں کا تبادلہ ہوا روس نے سابق امریکی میرین فال ویلن اور صحافی ایون کرسکوہ ویچ کو بھی رہا کر دیا قیدیوں کے تبادلے میں مغربی ممالک میں قید روس کے آٹھ قیدیوں کو رہا کیا گیا امریکی صدف بائیڈن کا قیدیوں کے تبادلے کا خیر مقدم کہا قیدیوں کے تبادلے پر روسی صدف پوتن سے بات کرنا ضروری نہیں پیریس اولمپکس گیمز میں آج پاکستان کے دو ایتھلیٹس ایکشن میں ہوں گے شوٹر کشمالہ تلت پچھس میٹر پسٹل کے مقابلوں میں ایکشن میں ہوں گی مقابلہ پاکستانی وقت کے مطابق بارہ بجے شروع ہوگا سپرنٹر فائکہ ریاض خواتین کے سو میٹر دور کے ابتدائی مرحلے میں شریک ہوں گی فائکہ ریاض کا ایونٹ دن ڈیڑھ بجے شروع ہوگا پیریس اولمپکس میں برطانی ٹینسٹار اہلی مرے کو منز ڈبلز کے کورٹر فائنل میں شکست اپنے پارٹنر ڈین ایونس کے ساتھ حریف امریکی جوڑی سے سٹریٹ سیٹ میں ہار گئے اینڈی مرے کا ٹینس کریئر بھی اقتتام کو پہنچ گیا اہلی مرے نے اولمپکس کے بعد ٹینس کریئر کو البدہ گہنے کا اعلان کر رکھا تھا پتہ نہیں بانی پی ٹی آئے کس کے ساتھ ڈائلوگ کرنا چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئے پہلے کہتے تھے کسی سیاسی جماعت سے بات چیت نہیں کروں گا اب بانی پی ٹی آئے کبھی مولانا کبھی محمود اچکزائی تو کبھی مینگل کے در پر حاضر ہیں گورنر قیبر پختنخواہ فیصل کریم کنڈی کی جیو نیوز سے گفتکو کہا معلوم نہیں بانی پی ٹی آئے کے ساتھ اب سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں گی یا نہیں